آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ٹیوننگ کیسے کر سکتے ہیں اور اگر مکینک کے پاس بیٹھے ہیں تو کن کن باتوں کا آپ نے خیار رکھنا ہے جس سے آپ کے موٹ سیکل کی کارگرد کی بہتر ہوگی انجن کی کارگرد کی بہتر ہوگی اور آج میں آپ کو مکمل ٹیوننگ کرنی سکھاؤں گا تو آئیے چلتے ہیں جناب موٹ سیکل کی طرف تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے آپ نے اگر گھر میں ہے تو دس نمبر گوٹے کے ساتھ آپ نے یہ بولٹ کھول لینا ہے گیر لیور والا میرے پاس تو گن ہے تو میں نے گن کے ساتھ کھولا یہ اور اس کے بعد آپ نے آٹھ نمبر ٹی کے ساتھ یہ بولٹ اپن کھول لینا ہے ہر چیز کا ہر بات کا آپ نے خیار رکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں کون کون سی بات جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے یہ صرف ایک اکیلا فلٹر صاف نہیں کرنا ہوتا کہ آپ نے فلٹر صاف کر دیا اور ٹیپڈ کر دیئے سرویس ہوگی ایسا ہرگز نہیں ہے آپ کے موٹ سیکل کے ہمیشہ آپ کہتے ہیں کہ یار وہ ہنڈا وہ مال نہیں دے رہا وہ پارٹس نہیں آرہے اس میں آپ کی جو ہے ٹیوننگ ہوتی ہے سرویس ہوتی ہے وہ بھی ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں جو باتوں کا خیار رکھا جاتا ہے وہ ہم نہیں رکھتے بلکل بھی جس وجہ سے ہمارے موٹ سیکل کی ایوریج کارگرد کی جو ہے وہ بلکل زیرو جاتی ہے اب میں آپ کو دکھاؤں کہ جیسے کہ میں نے یہ کاروٹر اوپن کیا ہے یہ دیکھیں یہ چھلہ یہ پھٹا ہوا ہے جس میکینک نے یہ لگایا ہے اس نے کارڈ کے بڑا ہو گیا کارڈ کے وہ ہی لگا ریا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں موٹ سیکل کی ایوریج کے لیے کارگرد کی کے لیے اس کے بعد آپ نے یہ بیٹری اوپن کر لینے ہیں بیٹری اوپن کرنے کے بعد اور اس کے بعد آپ نے آٹ نمبر ٹی کے ساتھ جو ہے یہ بولٹ اوپن کر لینے ہیں ہر چیز کا ہر بات کا آپ نے خیار رکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں کون کون سی بات جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے اکیلا فلٹر صاف نہیں کرنا ہوتا کہ آپ نے فلٹر صاف کر دیا اور ٹیپڈ کر دیئے سرویس ہوگی ایسا ہرگز نہیں ہے آپ کے موٹ سیکل کے میشہ آپ کہتے ہیں کہ یار وہ ہنڈا وہ مال نہیں دے رہا وہ پارٹس نہیں آ رہے اس میں آپ کی جو ہے ٹیوننگ ہوتی ہے سرویس ہوتی ہے وہ بھی ضروری ہوتی ہے اس میں جو جن چیپ باتوں کا خیار رکھا جاتا ہے وہ ہم نہیں رکھتے بلکل بھی جس وجہ سے ہمارے موٹ سیکل کی ایوریج کارگرد کی جو ہے وہ بلکل دیرو جاتی ہے اب میں آپ کو دکھاؤں کہ جیسے کہ میں نے یہ کاروٹر اوپن کیا ہے یہ دیکھیں یہ چھلہ جو ہے یہ پھٹا ہوا ہے جس میکینک نے یہ لگایا ہے اس نے کارڈ کے بڑا ہو گیا کارڈ کے وہ ہی لگا دیا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں موٹ سیکل کی ایوریج کے لیے کارگرد کی کے لیے اس کے بعد آپ نے یہ بیٹری اوپن کر لینا ہے بیٹری اوپن کرنے کے بعد بیٹری اوپن کرنے کے بعد ہم نے فلٹر نکالنا ہے فلٹر ایسے آسانی کے ساتھ جو ہے یہ نکل جائے گا بلکل بھی ایزی جو ہے یہ فلٹر مشکل نہیں ہے اتنا ٹھیک ہے نا تو آپ نے ایسے تھوڑا سی سے ایسے کرتے ہیں تو یہ خود بخود جو ہے یہ بہر آ جائے گا کوئی بھی اسے محنت کتنی ضرورت نہیں ہوتی چار موں کے پیچ کے ساتھ پیچ کاس کے ساتھ آپ نے یہ فلٹر لوٹا جو ہے یہ اوپن کر دینا ہے ٹھیک ہے نا اور میں بتاؤں گا کہ یہ فلٹر میں بھی ٹائمنگ ہوتی ہے فلٹر جب فٹ کرتے ہیں تو فلٹر میں بھی ٹائمنگ ہوتی ہے جس وجہ سے موٹ سیکل آپ کی جو ہے وہ قاد گد کی وہ نہیں رہتی ہے اور دوسری بات یہ فلٹر آپ نے جینون ڈالنا ہے یہ فلٹر جو ہے نان جینون ڈالا ہوا ہے یہ دیکھیں فلٹر کا کیا حال ہے اور اندر جالی بھی دیکھ لیں بہت برا حال جو ہے اس وقت اس فلٹر کا ہے اور موت سیکل کی قاد گد کی یہ دیکھیں یہ اتنا ڈسٹ جو ہے اس سے نکلا ہے ٹھیک ہے اور موٹ سیکل فیور لیوری کیا دے گا جب نان جینون پارٹ سے ڈالیں گے اس میں تو اس کے بعد آپ تیوننگ نہیں کروائیں گے تو اس میں کبھی بھی آپ کی جو ہے وہ کاتگرد کی موڈ سیکل کی بہتر نہیں ہو سکتی تیوننگ بہتر نہیں ہو سکتی یہ فلٹر جو ہے یہ ہم جینون ڈا رہے ہیں اٹلس ہونڈا کا یہ اس کا پیپر آپ دیکھ لیں یا اس کی جو اندر آئے جالی وہ بھی ڈبل ہے تو جب بھی نئے موڈ سیکل میں یا آپ نے تیرہ موڈل سے جو اوپر موڈل ہیں وہ نئے موڈل ہیں تو اس میں نئے موڈل کا ہی فلٹر ڈالے گا ڈبل جالی والا ڈالے گا ایک بات یہ جو نمبر لکھے ہوئے ہیں یہ آپ نے ادھر رکھنے ہیں اس سیڈ پر آپ نے یہ فلٹر جو ہوتا ہے یہ انڈا کی شکل میں ہوتا ہے یہ گول نہیں ہوتا یہ انڈے کی شکل میں ہیں تو آپ نے یہ نمبر جو ہے آپ نے یہاں لگانے جیسے کہ یہ میں لگا رہا ہوں یہ فلٹر فٹ کرنے کا طریقہ ہے اس کے بعد آپ نے یہ فلٹر بوتل جو ہے یہ ایسے آپ نے لگا دینے یہ دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی ہے ٹھیک ہے ایسے سیم یہاں تیر کا نشان بنا ہوا ہے وہاں پہ آپ نے یہ سراخ رکھنا ہے تو اس کے بعد اسے ٹیٹ کر دینا آپ نے اچھی طرح سے ڈسٹ وغیرہ جو اس میں فریم ہوگا وہ آپ نے نکال لینا ہے جو ہوا کی مدد سے نکل جائے وہ نکال لینا ہے جو نہ نکل سکے اس کے بعد یہ کپڑے کی مدد سے آپ نے اچھی طرح جو اس کے فریم ہے باڈی ہے اس میں آپ نے کپڑا لگا دی یہ دیکھیں کیسے ڈسٹ نکلتا ہے کپڑے سے کیونکہ جو دول مٹی ہوتی ہے وہ جم بھی جاتی ہے ساتھ فریم کے تو اس کے بعد آپ نے پھر ہوا لگا دینا ہے اگر آپ کے پاس ہوا نہیں ہے تو آپ کپڑے کی مدد سے بھی اچھی طرح سے اسے صاف کر سکتے ہیں اس کے بعد آسانی کے ساتھ آپ نے یہ فیلٹر جو ہے یہ فٹ کر دینا ہے یہ اتنا مشکل نہیں ہے اچھا ایک اور بات یاد رکھنی ہے ہمیشہ کہ جو سیمنٹی کا کاربیٹر ہے وہ خراب نہیں ہوتا وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا جب بھی آپ نے ایک کام کروانا ہے جب بھی کسی سروس کروائیں تو یہ پیچ کا اس کی مدد سے یہ پیچ اوپن کر لینا ہے کھول لینا ہے اس میں جو بھی اپنا کاربن وغیرہ ڈسٹ وغیرہ ہوگا وہ باہر نکل جائے گا اسے اوپن کر کے کسی بھی کاریگر سے چھیڑ چھاڑ نہیں کروانی اگر ہاں اور کرنے لگ جاتا ہے تو آپ نے اچھی میکینک کے پاس جا کے اس کی جو صفائی ہے وہ آپ نے کروا دینی ہے ٹھیک ہے تو میں باہر سے اس کی صفائی کروں گا وہ بعد میں تو یہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ٹیپٹ کرنا ہے ٹیپٹ ہمیشہ جب بھی آپ نے کروانے ہیں کسی بھی کاریگر سے تو ٹیپٹ گیج کی مدد سے ٹیپٹ کروانے ہیں ویسے ٹیپٹ نہیں کروانے آپ نے جب ٹیپٹ گیج کے ساتھ ٹیپٹ ہوں گے تو آپ کے جو موٹ سیکل کی قدقی ہے فیول ایوریج ہے پک ہے وہ بہتر ہوگی کبھی بھی آپ کے موٹ سیکل جو ہے وہ پک اس کی خراب نہیں ہوگی اس کے بعد ستارہ نمبر گھوٹی کے ساتھ آپ نے ٹیپٹ گوھر اس کے اوپن کر لینے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے جو گیج آپ کو بتا دوں وہ دس نمبر ٹیپٹ گیج ہوتی ہے جو اس میں لگتی ہے اور ہمیشہ دس نمبر ٹیپٹ گیج کے ساتھ یہ آپ نے ٹیپٹ کروانے ہیں کبھی بھی ٹیپٹ گیج کے علاوہ آپ نے ٹیپٹ نہیں کروانے ہیں ایسے جو کاریگر چیک کرتے ہیں ایسے بلکل بھی نہیں کروانا اور ٹاپ کا بتا دوں آپ کو تو ٹاپ جو ہے یہ تیر کا نشان لگا ہوا ہے اس کے بعد یہ ٹاپے پہ نشان لگا ہوا ہے وہ ٹاپے کا نشان اور تیر کا نشان بلکہ برابر ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کے ٹیپڈ کرنے اب ٹیپڈ میں دیکھ رہا ہوں تو ٹیپڈ اس کے بہت زیادہ ٹیٹ ہوئے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ ہارڈ ہیں جس وجہ سے موٹ سیکل کی طول ایوریج جو ہے وہ بلکہ زیرو تھی اور پک نہیں تھی موٹ سیکل میں تو جو گاک تھا کسٹمر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ موٹ سیکل کی جو ہے ہنڈا والی وہ چلائی نہیں ہے وہ پک نہیں ہے تو میں نے کہا کہ آپ نے جب نان جینور پارٹس استعمال کرنے ہیں اور کاری گھر آپ کے پاس قابل نہیں ہوگا تو ایسا ہی ہوگا تو یہ میرے پاس اس کی گیج ہے تو گیج کی مدد سے میں اس کے ٹیپڈ کر رہا ہوں اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ کے پاس یہ گیج ہونا ضروری ہے نہیں ہے تو آپ گھر میں فلٹر صاف کر لیں اس کے بعد آپ کسی اچھے مکانک کے پاس جا کے اس کے ٹیپڈ گیج کے ساتھ اس گیج کے ساتھ آپ نے اس کے ٹیپڈ کروانے ہیں سیکل کا مقصد صرف چلانا ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس میں فیول دلوائے اور چلاتے رہے اس کا خیال رکھنا بھی ہوتا ہے یہ دیکھ لیں جیسا کہ یہ بچ بھی ختم ہو چکا ہے اور جس بھائی کا یہ موٹ سیکل ہے اس نے کبھی خیال ہی نہیں کیا اس کے شاک بھی ور کر رہے ہیں شاک کام کر رہے ہیں آواز دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں تو وہ چلا آئی رہا ہے بلکہ مسلسل چلاتے جا رہے ہیں اور اس کا بلکہ بھی خیال نہیں رہا ایسے ہی ہونا ہے نا پھر بعد میں ہم نے کہنا ہے کہ ہونڈا وہ مال ہی نہیں بنا رہا ہونڈا کا وہ جو موٹ سیکل پہلے آتا تھا وہ اب آئی نہیں رہا تو بھائی موٹ سیکل تو وہی آ رہا ہے لیکن ہم گلتی کر رہے ہیں وہ کام کے کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چاہ رہا موسیقا موسیقا موسیقی